اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے آپ کی لائف کے ذریعے ہوں گی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیک کرنے والی ہوں ہری بھری بھنڈی کے ریسپی جو کہ بہت ہی چٹ پٹی اور مزیتار مسالے والی بھنڈی ہے تو چلیے ہم جلی سے ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اس میں کیا انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھے گی تو وہ میں نے یہاں پر ایک پکچر میں پہلے ہی نوٹ ڈاؤن کرتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے انگریڈینٹس پر میں نے ادھر کلو بھنڈی ایک ٹاماتر ایک پیاس اور ون ٹی سپون میں نے لال پیسی ہوئی مرچے ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے اچوائن ہاف ٹی سپون میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے پاوڈر لیا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے دو ہری مرچے لی ہیں سابود جو میں سٹارٹ میں ہی ڈال دوں گی اس میں انہیں کٹنے ہی کرنا ہے اور رائی دانے کا پاوڈر رائی دانے لیے ہے ہاف ٹی سپون تو سب سے پہلے تمہیں پیاس کو زیرے کو اجوائن کو رائی دانے کو اس طرح سے آئل میں ڈال کے گولڈن براؤن کرنا سٹارٹ کر دوں گے اور اس کے بعد میں جو باقی کا ڈرائی مسالہ ہے اس کو بھنڈی جو میں نے کٹ کی ہے بھنڈی کو آپ اپنی مرضی سے جس شیپ میں چاہے آپ کٹ کرنا کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ پریفربل اس کی شیپ ہوتی ہے وہ یہ والی ہوتی ہے اس میں میں نے آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر کے اس میں ڈرائی مسالہ سارا ڈال دیں اور آپ چاہے تو اسے اچھے طرح ہاتھ سے مکس کر دیں اس کے اندر اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیکچی میں ڈال دینا ہے اور ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے چلانا ہے تقریباً آپ نے تین سے چار منٹ تک آپ نے اس کا چمچ کھماتے رہنا ہے تاکہ یہ ڈیکچی میں لگے نہیں اور چھپکے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھنڈی چھپکنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک چیز اور آپ نے بھنڈی کو کاٹنے سے پہلے دھونا ہے کاٹنے کے بعد نہیں واش کرنا آپ نے اس کو بڑھنا یہ بہت لیسی ہو جائے گی اور بہت بری بنے گی تو اس طرح آپ دیکھیں تین سے چار منٹ تک میں اس کو چلاتی جاؤں گی مستقل اور آج میں نے درمیانی سے لو رکھنی ہے مطلب میں نے میڈیم ٹو لو اس کو رکھنا ہے زیادہ تیز بھی نہیں اور بہت زیادہ کم بھی نہیں اور اس کو میں اس طرح سے چلاتی رہوں گی اور اس کے بعد تین سے چار منٹ کے بعد میں ٹیماٹر کو اس طرح سے کٹ کر کے وہ اس میں ڈال دوں گی اور تقریباً دو منٹ تک میں اسے دوبارہ چلاؤں گی اچھے سے اور جب ٹیماٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو میں اس کو دم پر رکھوں گی تو آپ یہ دیکھیں آپ نے اس کو بھنڈی کو روکنا نہیں ہے بلکل اور دو منٹ تک چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیماٹر تھوڑے سے جوسی ہو جائے اپنا پانی چھوڑ دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر جب ٹیماٹر پانی چھوڑ دیں گے تو بھنڈی پھر ڈیکچی میں نیچے لگے گی نہیں اور اگر آپ آئل زیادہ رکھتے ہیں تو تب بھی نہیں لگے گی اب اس کے بعد میں اس کو دم پر رکھوں گی ٹیماٹر کے پانی میں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آپ اسے دم پر رکھ دیجئے ٹیماٹر کے پانی کے ساتھ تو وہ لگچی میں چھپکے گی نہیں اور پھر اس کے بعد آپ تین سے چار منٹ کے بعد آپ دم اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بھنڈی اس طریقے سے ہو جائے گی اور آپ اس کو اور ایک دو بار چلا کر اور یہ بلکل فائنل ہے تیار ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو نکال دیں اگر آئل زیادہ ہے تو آئل الگ کر دیں اور بھنڈی کو آپ سرف کر لیجئے تو آپ ٹرائے کریں آپ بھی اور مجھے بتائیں کہ اب آپ ٹرائے کریں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور فیڈبیک دیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لکھی اور آپ نے جو یہ ریسپی ٹرائے کی تو کیسی بنی اور میرے چینل کو میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں فیڈبیک بھی ضرور دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ